جس کا بڑا ایک سٹرون کانسیپٹ ہے حق مہر کا لیکن اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں پہ حق مہر کو وہ گفت کی صورت میں وہ لوگ شادی کے ٹائمی شادی سے پہلے دیا جاتا ہے تو دلہنے دلہن کو حق مہر میں تین سو گائے اور دو سو بیل دے دیئے ہیں دو سو بیل تین سو گائے اور دو سو بیل دیئے اچھا یہ روایت آج کے زمانے میں بھی چلتی آ رہی ہے جی یہ آج ہے حق مہر تو ظاہر ہے کہ یہ ایک شرعی حق ہے مسلمانوں میں دینا چاہیے تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ ذرا سا تبدیل ہے ویسٹ میں وہ سورٹ آف گفت آپ کہہ لیں کہ شادی کے ٹائم گفت دے دیا جہے اس میں برتن چولے ایسی چیزیں فرنیچر وغیرہ نہیں دیتے وہ یہ بھولو کیے چیزیں گفت کرتے ہیں دلہے نے دلہن کو حق مہر میں تین سو گائے اور دو سو بیل دے دیئے شاید شادی کے بعد ان لوگوں نے اپنا ڈیری فارم کھولنا تھا تو اس لیے ایک پلان کر لیا کہ شادی کے بعد ایک جو ہے اپنا بزنس کا ابھی سے ہی بنیاد رکھ لی جائے افریقی ملک سوڈان میں ایک شخص نے خاتون سے شادی کرنے کے لیے حق مہر میں سے تین سو گائے اور دو سو بیل دینے کی پیشکش کی جو دلہن کی جانب سے فوراں قبول کر لی گئی عرب میڈیا کے مطابق جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والی نوجوان دلہن اشوال وال نے کہ حق مہر نے خانہ جنگی کا شکار اس گریب ملک میں ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ویسے یہ جو اب تک بھی بڑے پائے جاتے ہیں یہ روایت دنکا اور نویت سمیت کئی بڑے قبائل میں اب بھی پائے جاتے ہیں جنوبی سوڈان میں لوگوں کو منفرد رسومات روایات جو ہیں سب انجام دینے میں ان کو کافی مزہ آتا ہے ان کی ایک منفرد قسم کی روایات ہیں رسومات ہیں ان کی بہت مختلف مختلف ہوتی ہیں کچھ آپ دیکھنے میں آئیں گے کہ وہ دلہن کو پورے سونے میں تول دیتے ہیں ترازوں میں بٹھا کے ایک طرف اپنی دلہن کو بٹھاتے ہیں یا بیٹی کو بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف وہ اس سے زیادہ وزن کا سونا رکھتے ہیں اور اس میں تول دیتے ہیں کہ دلہن کو گھر والوں نے سونے میں تول کر بھیجیا ہے یہ چیز ہے تو حق مہر کے طور پر بڑی تعداد میں گائے پیش کرنا شامل ہیں ایسے رسم و رواج دنکا اور نور سمیت کئی بڑے قبائل میں اب بھی مضبوطی سے موجود ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل جنوبی سوڈان میں یہ ریکارڈ ایک اور نوجوان دلہن نیا لونگ کا تھا جس سے حق مہر میں سو گائے اور چھے سلینڈر والی ایک گاڑی ملی تھی سکس سلینڈر ایک کار ملی تھی جیپ کہلیں اور اس کے بعد سو لیکن اب یہ ریکارڈ بریک ہوا ہے جہاں پر تین سو گائے اور دو سو بیل ایک دلہن کو حق مہر میں یہ گفت کی صورت میں شادی کے بعد دیئے گئے ہیں بارے نہیں آرہے ہو گئے ان کے آپ کیا لینا چاہیں گے اپنی دلہن کی طرف سے گفت میں اپنی دلہن کی طرف سے گفت نہیں لینا چاہوں گا میں دلہن ہی دینا چاہوں گا اور آپ کہیں کہ اللہ اللہ کر کے دلہ نہیں مل جائے گفت کا کیا کروں گا یہ وہ جو ہے نہیں لیکن یہاں پر دلہن کو گفت دیا گیا ہے دلہ کی طرف سے مہر کو دلہ دیتا ہے یہ بتا دیں آپ کیا دیں گے کتنی بیلیں اور کتنی گائیں جو اپنی دلہن پر بار دیں گے وہ میں ٹائم پر دیکھوں گا کہ کیا بار میں ان کے پر سے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے تب کہ یہ کیا اپنی دلہن کو گفت دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم دوسری سٹوٹ